صحابہ والے معاشرہ جو آئے گا صحابہ والی توازوں جو آئے گی وہ صحابہ والے معاشرے سے آئے گی صحابہ اکرام کے آپس کے انسین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے توازوں کی وجہ سے تھا اگر صحابہ والے معاشرے افتیار کروگے توازوں کو پیدا ہوگی اور غیروں کا معاشرے افتیار کروگے توازوں کو پیدا ہوگا غیروں کے ہر عمل سے کی برزائی ہوتا ہے غیروں کے ہر عمل سے کی برزائی ہوتا ہے یعنی کر کے گاڑی میں ڈریور کے ساتھ آگے بیتنا دی لوگ پسند نہیں کرتے یہ کی برزائی کے وجہ سے آگے نہ پڑھیں اللہ ان کو اسے کر دیتے ریور کے ساتھ مراوزی بیتنے کو صحابہ عیب سمجھتے اور جلت سمجھتے اپنے ملازم کے ساتھ کھانے کو عیب اور جلت سمجھتے کیونکہ غیروں کے معاشرے سے یہ پڑھایا گیا ہے کہ تم اپنا اپنی عزت بنا کر رکھو اگر تم ملازم کے ساتھ دیتے ہوگے یہ تمہاری کوئی عزت نہیں ہے فرمائی عزو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا صباح تمہارا کھانہ کو کھانے والا ہے اگر کوئی کھانہ تیار کرے تو اتنے ہی چاہیے اسے اپنے ساتھ کھلاو اپنے چاہیے اپنے ساتھ کھلاو اور اگر کھانا اتنا کم ہے یا کہ انہمان ہے کہ تم ذکرانا چاہتے ہو اب آپ کو کھانے کی جن جائے نہیں ہے کھانا کم ہونے کی وجہ سے تو اپنے ہاتھ کے ساتھ کھلاو میں ایک لکھنا لیکنہو قامت علاجی یہ ہے جائب لیکنہو قامت کہ اس نے کھانے سے یاد کیا ہے یا تو ساتھ کھلاو ورنہ ایک لکھنا اس تمہوں میں یہ ہے ہمیں دیکھا ہے کہ عربوں کے مزاج میں ابھی تک یہ نماری پیدا نہیں ہے عربوں کے مزاج میں یہ نماری پیدا نہیں ہے وہ اپنے ملازم ریابر کے ساتھ اس طرح لیت کر کھانیتے ہیں جیتا کہ ابنہ قریبی اس طرح کے ساتھ لیکن عام طور سے آجنیوں کا مزاج یہ ہے غیر عربوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے خودے کے ساتھ لیتنا پسند نہیں کرتے کیونکہ دیکھنے والے کیا کہیں گے کیونکہ جن کی عزتیں خوٹی ہوتی ہیں وہ ہمیں یہ سکے میں رہتے ہیں کہ اگر دیکھنے والے عزت سے دیکھ رہے ہیں تو ہماری عزت ہے اگر دیکھنے والے جلے جن سے دیکھیں تو ہم ہماری جلت ہے اس لئے وہ ہر کام ملتہ پٹھ رہے ہیں لوگوں کے دیکھنے کے وزے سے یہ لوگ دیکھ کر یاد کریں گے یہ قبر کا مزاج ہے وائدن حضر رضی اللہ تعالی نے جب آئے مجھے امنا برا اور آپ نے کرمایا صحابہ کو جمع کیا کرمایا کہ دیکھو وائدن حضر آ رہے ہیں شہزادے اور کہ صرف اسلام کے محبت میں آئے ہیں اور آپ نے انہیں حوالے کیا حرد معاویہ کے وہ ہے معاویہ ان کو کھانا دلانا ان کی دیکھوال کرنا ان کو دین سکھلانا تمہارے دینے ہیں ہاں دیکھو حرد معاویہ رضی اللہ حال یہ تھا اما معاویہ دو سعلوک کہ اتنے بھوکر اور اتنے فقیر جتھانا مزور کی باز تیننے کے لئے کے پیروں میں چکل بھی نہیں ننگے پیر اور تمہارے جاؤ بھائی بن حجر کو لے جاؤ انہیں کھلاو اور انہیں دین سکھلاو یہ بات نہیں تھی زمانے میں کہ مالداروں کی تشکل مالداروں کے ساتھ کرو تاکہ انہیں مالداروں کو ان کے حیثیت کا اچرام نہیں لے بلکہ بلکہ ہر موقع پر مالداروں کو کوکرا جاتا جاتا آخوات کو عوام جسا جاتا ملایا جایا تھا تاکہ امت کے درمیان کا یہ طبقہ کی خرق ختم ہوئے ورنہ امت نے یہ بھی خورے دی ہے وہ سب دوسری اس کی وجہ سے موزے خاندان کیا ہے موزے خاندان کیا ہے موزے خاندان آپ نے صحابہ اکرام کی ایک درجت پرنایا ہے ایک نزال شیدہ نہیں دونے کیا یہ نہ فرمایا کہ شہزادیں آیا ہیں تو کسی مالدار صحابہ کے حوالے کریں جن کے اکرام کریں یہ گھوڑے پر سوار ہے حرز معاملہ پیدن یہ شاہی گھوڑے پر سوار ہے جلے کر جلے تو جرمی بڑی پیر جلے حظ معاملہ نے کہا کہ بائد ان کو بھولے پر سوار ہو آدم کی تہنے دے گا کار نہیں مناسب نہیں ہے کہ ایک فقیر ایک شہزادے کے جدے پہنے لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے اس نے ایسی کہا آگے انجلے تو گھر میں اور سب پھوچ پکھر اور جرم ہوگا پھر کہا کہ ہمیں ساتھ سوار کر لو آدم کی تہنے دے گے تو آگے نہیں لوگ دے گا کہیں گے کہ ایک فقیر شہزادے کے ساتھ سوار ہیں آپ پہنے نہیں چلیے جو جو آئے تھے جاہریت کے اور کفر کے محول سے جو نے اس پہ آرک کیا میرے کہیں مزاج ہوتا ہے اور یہ مزاج مسلمانوں میں عام ہو دیکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ میرے برابر میں کون دیتا ہے آیا ایسا کوئی بیٹھا ہے جس میں مجھے عزت ملے یا ایسے بیٹھا ہے جس میں مجھے میری ذلت کو جو اللہ کے عزیز نہیں ہوتے وہ دنیا میں اپنی عزت بنانے کے لئے کسی کوشش میں لگے رہتے ہیں اللہ کے ہم عزیز نہیں ہوتے وہ دنیا میں اپنی عزت بنانے کے لئے ایسے ہی کوششیں کرتے رہتے ہیں جو اللہ کے عزیز ہوتے ہیں انہیں اس کی کوئی کروانی ہوتے ہیں یہ کہاں ہوتے ہیں کس کے ساتھ آ رہے ہیں کس کے ساتھ جا رہے ہیں ایک مدیع مدرہ تھی دیوانی عورت وہ بھی آپ کے پاس آتی تو کہتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو اللہ پناہ کامیں وہ کر دی لئے مجھے نہیں آپ یہ پسٹ کرے جائے تو میں نے عزت کیا کہ صحابہ کے معاشرے کو خوب پڑھا کرو سنا کرو یہ اس لئے نہیں ہے کہ تاریخ معلوم ہو جائے منکہ میں کیا عزت کروں صحابہ کے راکعات صحابہ کے تعریف کے لئے نہیں ہے درکہ اپنی زندگیوں کو اس کو مقابلت برانے کے لئے یہ بھی اس کو مقابلت برانے کے لئے سنو صحابہ کا معاشرہ فرماتے ہیں اب المتوکر کہ ابو حضر علیہ اللہ تعالی عنہ ان کی ایک آدمہ کی حقشی عورت اور ان کی عزت کا صحیح پریجانت ہے سارت ہے پریجانتا سنانچہ ایک مرتبہ ابو حضر علیہ اللہ تعالی نے اس کو ماننے کے لئے کڑا اٹھایا اور ہم یہ فرمایا کہ اگر قیامت میں پساط کا اور بدلے کا اندر چانہ ہوتا تو میں تجھے میں تجھے مارمان سے بہت کر دیتا لیکن میں تجھے ایسے ایسی ذات کے حوالے اور ایسی ذات کے ہاتھ بیٹھوں گا جو میں تجھے پوری تجھے قیمت پوری پوری قیمت سے ایسے ایک ہاتھ دے توں گا اس کا مذہب یہ تھا کہ اب اس کے علاوہ کوئی رات جانی ہے کہ میں تجھے اللہ کے لئے آزاز کروں گا صرف کوڑا اٹھانے پر ہی کہ اب میں تجھے ایسی ذات کے ہاتھ دے توں گا جو کی تجھے قیمت پوری پوری دے یعنی میں تجھے اللہ کے لئے آزاز کروں گا اللہ تعالی اس کو جبتہ مجھے دیں گے وہ اس میں پر نہیں ملے گا لہذا ازاز تو اللہ کے لئے آزاز ہے